پیسے کو لے کر ایک ڈر بنا ہوا ہے شنکہ بنی ہوئی ہے اور چین کے راشتپتی شی جن پنگ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے یوکرین کے حالات پر دکھ ظاہر یہاں پر کیا گیا ہے شی جن پنگ نے یود کو روکنے کی اپیل یہاں پر روز سے کی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر چینی راشتپتی شی جن پنگ کا یہ بیان سامنے آیا ہے یوکرین میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اسے لے کا شی جن پنگ کی طرف سے دکھ ظاہر کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ شیجن پنگ کی طرف سے یودھ کو روکنے کی اپیل بھی یہاں پر کی گئی ہے انتراشتے اس طرح پر کئی دیشوں نے کس طرح سے روس پر پرتیبند لگائے ہیں کس طرح سے روس پر یہ پرتیبند لگاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس بیچ چین کا بھی اپنا رخ ہے اور اس رخ کے چلتے کہا جا سکتا ہے کہ چین کے راشپتی شیجن پنگ کا یہ بیان کافی اہم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے یوکرین کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں جس طرح کے حالات وہاں پر بن رہے ہیں بمباری کے بعد جس طرح سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے یوکرین کا جو چپا چپا ہے اس وقت روسی حملے کو جھیل رہا ہے دکھ ظاہر اس پر کیا ہے تو روس اور یوکرین کے بیچ جنگ تھمنے کا نام یہاں پر نہیں لے رہی ہے ادھر امریکہ نے روس پر دباب بنانے کی کوشش اور زیادہ تیز کر دی ہے دراصل بائیڈن پرساشن نے روس سے تیل گیس آیات پر روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ یورپ سمیت کا ہی دیش پہلے ہی کڑے آرتک پرتیبند روس پر لگا چکا ہے یوکرین کے راشترپتی زیلنسکی نے امریکہ سمیت کا ہی دیشوں سے روس سے کچھے تیل کا آیات روکنے کی اپیل کی تھی دیکھیں روس کو پرتیبندوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش اسے آرتک اور آجنیتک طور پر کمزور کرنے کی کوشش یورپی دیشوں کی طرف سے یہاں پر کی جا رہی ہے اور یہی کوشش بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کل بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اور کڑے پرتیبندوں کا سامنا روس کو کرنا ہوگا حالانکہ روس کہہ چکا ہے کہ یہ میرا نیجی معاملہ ہے نیجی مسئلہ ہے اس میں کسی کی بھی دخل اندازی اسے منظور یہاں پر نہیں ہے تو آرتک طور پر اس طریقے سے روس کو کمزور کیا چاہے اس کی رنیتی کے تہت ہمارے کا آگے بڑھتے ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اب جاپکس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ روس پر کیا کچھ کڑے پرتیبند لگائے گئے ہیں روس سے تیل گیس نہیں کھرے دے گا اماریکہ یہ بڑا پرتیبند لگایا گیا اس کے ساتھ ہی کچھے تیل کے آیات پر پامندی لگا دی گئی ہے اماریکہ کی طرف سے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کیونکہ اب بوریس جانسن بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن برٹین بھی بند کرے گا تیل کا آیات اس سال کے اند تک کا سمیں دیا گیا ہے یوروپ کی کئی ایسے دیش ہیں جنہوں نے پامندی لگا دی ہے تیل اور گیس کے آیات پر زلنسکی کی اپیل کے بعد یہ فیصلہ کئی دیشوں کی طرف سے لیا گیا تو یوکرین کی شہروں سے پلائین یہاں پر جاری ہے اور یہ پلائین کس طرح سے بڑی سنکھیا میں تبدیل گھتا جا رہا ہے بیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پلائین اب تک یوکرین کی دھرتی سے کر چکے ہیں سمائے کا ذکر کر لیتے ہیں ایک اچھا خاصا شہر جہاں سے بھارتی اچھاتروں کا جتھا نکل رہا ہے جس بس سے بھارتی اچھاتر شہر چھوڑ رہے ہیں اس میں دیکھئے ہندوستان کا ترنگا لہراتا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور روس کی سینہ اس بس کو نکالنے میں مدد بھی کر رہی ہے وہی پولتاوا سے بھی یہ پلائین جاری ہے ٹرین سے چھاتر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ زمین اس کے لیے سرکشت کسی بھی قیمت پر فیلال اس وقت تو نہیں ہے اور یوکرین میں صرف ایک اس سیشن پر ہی نہیں سبھی جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کو اپنا دیش چھوڑ کر جانی کے لیے کس طرح سے جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے مشکت کرنی پڑ رہی ہے روس کے تابر توڑ حملوں کا شکار ہوئے خارکیو شہر کا ذکر کر لیتے ہیں اسے چھوڑنے والوں کی لیسٹ فہرست لمبی خوتی جا رہی ہے خارکیو میں ایک ریلوے سٹیشن کی جو تصویر دیکھنے کو ملی اس میں ایک ٹرین میں چڑھنے کے لیے پلیٹ فارم پر ہزاروں لوگ نظر آئے بچے بزرگ اور مہلائیں سب اس بھیڑ میں کہیں گم دیکھے اسٹیشن پر دور دور تک اتنے لوگ جڑ گئے کہ ان کی گنتی کر پانا ناممکن نظر آیا مہاید بریکنگ کے ذریعہ آپ تک پہنچا دے کہ یوکرین یود پر امریکہ کا بڑا دعوی یہاں پر سامنے آیا ہے قریب چار ہزار سینک مارے جانے کا دعوی امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے امریکہ نے مارے گئے روس سینک بتائیں ہیں کہ روسی سینک مارے گئے ہیں یوکرین کے حملے میں یعنی کہ یوکرین نے جو مو توڑ جواب یہاں پر روسی حملے کو دیا ہے اسے لے کر امریکہ کا یہ بڑا دعوی قریب چار ہزار روسی سینک مارے جانے کا دعوی امریکہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے دیکھیں امریکہ کی نظر خاص طور پر بنی ہوئی ہے کیونکہ جب نیٹوں میں شامل ہونے کی بعد یوکرین کے راشپاتی زیلنسکی نے کی تھی تب امریکہ کا سب سے بڑا سپورٹ یہاں پر سامنے آ رہا تھا حالانکہ زیلنسکی یورپیہ دیشوں کی طرف بھڑکتے ہوئے ناراض ہوتے ہوئے ضرور نظر آئے تھے بھاوک اپیل بھی کئی بار کر چکی تھی ساہیتہ کے طور پر اور اب امریکہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ روسی سینکوں کے مرنے کی جو سنکھیا ہے وہ کتنی زیادہ یہاں پر ہو رہی ہے یوکرین نے جس طرح سے جواب دیا اس میں چار ہزار روسی سینک مارے جانے کا دعویٰ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کی اپیل جو کہ پہلے بھی سامنے آئی ہے ایک بار پھر سے یہاں پر سامنے آ رہی ہے کیا وہ اپیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ زیلنسکی اپیل کر چکے ہیں ایک بار پھر سے زیلنسکی کی اپیل سامنے آئی ہے اس کے بعد برٹین بھی روس سے تیل کے آیات بند کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے سال کے آخر تک روس سے تیل کی نربھرتہ ختم کرنے کا یہ فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے پی ایم بوریس جانسن نے ٹویٹ کر کہا کہ روس کے حملے کو بند کرنے کی برٹین پوری کوشش کرے گا ساتھی یوکرین کو ایک بار پھر سمپربو راشت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی دراصل ہاؤس آف کومنس کو ورچول طریقے سے زلنسکی نے سمبودھت کیا تھا جس کے بعد برٹیش پی ایم بوریس جانسن نے یہ ٹویٹ کیا اور یوکرین سے یودھ کی کئی دردناک تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ایک چھوٹا بچہ اپنے سینک پتا کو جنگ کے میدان میں جانے نہیں دے رہا وہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے پتا کو کسی بھی قیمت پر اپنے سہرگ نہیں کرنا چاہتا بمباری کے بیچ بچے کو ریسکیو کیا گیا اور سرکشہ کرنے اس بچے کو سرکشت جگہوں پر پہنچا رہی ہیں لیکن اس بیچ اس بچے کے آنسو یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ مہا یودھ میں پریبار سے تیری جو جھیلے میں ان بچوں کو پڑ رہی ہے جو کتنا زیادہ درد دے رہی ہے اب تک کہیں بچوں کی جان تک جا چکی ہے جو بچے یہاں پر محفوظ ہیں انہیں سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہ روس اور یوکرین یودھ کا شکار ہو کر اپنی زندگی یہاں پر نہ گئے مہا تباہی کا یہ چودہ دن ہے حالانکہ چودہ دن میں جو جو تصویریں اب تک آئی ہے اس نے صرف اثر بربادی ہی دکھائی ہے چاہے روس کی طرف سے ہو چاہے یوکرین کی طرف سے یہاں پر کیوں ناظر نہ آ رہا ہو یوکرین اور روس کے بیچ کئی دنوں سے یہ یودھ جاری ہے آج چودہ دن ہے ایسے میں وہاں کے لوگ بھی اپنے دیش کا ساتھ دینے کے لیے جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں یوکرین کے لیو میں ایک تھیرٹر میں لوگوں کو ہتھیار چلانا سکھایا جا رہا ہے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ روس کی سینہ کب اور کہاں سے ان پر حملہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ آم لوگ بھی دن رات کر کے ٹریننگ لے رہے ہیں مہلائیں پورش اور بچے سبھی جی جان سے ہتھیار چلانا سیکھ رہے ہیں سینہ کے لوگوں نے انہیں چھوٹی سی پسٹول سے لے کر رائیفل چلانے تک کی ٹریننگ دی انہوں نے انہیں شروع سے سکھایا جیسے کی پہلے پسٹول میں بولٹ لوٹ کرنا اور پھر صحیح نشانہ لگانا لوگ میں یہ ٹریننگ لینے ایک ماں بیٹی کی جوڑی بھی پہنچی یہ سینٹر لوگ کی پشٹیمی حصے میں چل رہا ہے جہاں قریب چوبیس گاؤں کی لوگ پہنچے جن میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہتھیار چلانا سیکھ چکے ہیں یہ لوگ یکریننگ کے باقی حصے کے لوگوں کی طرح پشٹیمی دیشوں سے خفا نظر آئے انہوں نے باتوں سے ظاہر کر دیا کہ ان کا اب ان دیشوں سے بھروسہ اٹھ چکا ہے جو یودھ سے پہلے جھوٹے وادے کرتے تھے یودھ شروع ہونے کے بعد یکریننگ کے کئی حصے سے لوگ لبی پہنچنے لگے اور انہوں نے وہاں شرن لی یکریننگ روس یودھ کا آج چودھوہ دن ہے کس طرح سے پرتیبندوں کا سامنا روس کو کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں بائیڈن پرشاستن نے روس سے تیل گیس کے آیات پر روک لگانے کا فیصلہ لیا ہے یکریننگ کے راشپتی زیلنسکی نے امریکہ سمیت کئی دیشوں سے روس سے کچھے تیل کا آیات روکنے کی اپیل کی تھی روس پر اس پرتیبند کا پوری دنیا پر بڑا اثر ہونے والا ہے کیا یہ اثر ہے آئی آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں روس کے تیل اور گیس پر پرتیبند لگنے شروع ہو چکے ہیں امریکہ کے ساتھ بریٹین نے بھی پرتیبند لگا دیا ہے ساتھی ساتھ یورپیا سنگ بھی اب روس پر تیل اور گیس کی نربرتہ کم کر رہا ہے موجودہ پرتیبند کے بعد کروڈ آئل کے دم تیزی سے بڑھنے لگے ہیں کروڈ آئل کے دم انتراشتے بازار میں 140 ڈالر پرتی بیرل تک پہنچ چکے ہیں اب اندیشہ دراصل یہ لگایا جا رہا ہے کہ اب 200 پرتی بیرل سے زیادہ بھی اس کے دم بڑھ سکتے ہیں اس پرتیبند کا اثر پوری دنیا پر یہاں پر پڑے گا تیل کی دم بڑھیں گے مہنگائی بڑھے گی ساتھی پشمی دیشوں پر سب سے زیادہ اس کا اثر ہوگا کیونکہ روس کے تیل اور گیس کی سپلائی سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے روس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل اتپادک ہے اگر ان کے تیل پر پرتیبند بڑھتا جائے گا تو تیل اور گیس کے لیے ہاہکار مچنا بھی تیہ ہے تو دیکھیں کس طرح سے چودوے دن کی یہ خطرناک تصویریں سامنے آتی ہیں اتویوستہ کو دوس کرتی ہوئی اس وقت کی ایک اور بڑی خبر امریکہ نے ائر ڈیفنس سسٹم سوپے ہیں جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ یوکرین پولنڈ سیما پر سسٹم لگیں گے طاقت دیکھیں یوکرین کو بڑھانے کیلئے کس طرح سے دی جا رہی ہے پولنڈ کو دو ائر ڈیفنس سسٹم یہاں پر ملے ہیں اور امریکہ کے ذریعے یہ دونوں ائر ڈیفنس سسٹم یہاں پر سوپے گئے ہیں پولنڈ وہ دیش جہاں پر یوکرین سے جانے والے شرنارثیوں کو خاص طور سے جگہ مل رہی ہے کیونکہ پولنڈ نے کہا تھا کہ یوکرین جن پرستیتیوں سے گزر رہا ہے اس میں ہم اس کی مدد کے لئے تیار ہیں ہم شرنارثیوں کا خلے دل سے سواگت یہاں پر کرتے ہیں اب ائر ڈیفنس وہ بھی دو دو ائر ڈیفنس جو ہے امریکہ کی طرف سے سوپے جا رہے ہیں ایسے زیلنسکی کی بھاوک اپیل کہیے زیلنسکی کا وقت وقت پر بھڑکنا اور ناراض ہونا کیونکہ جن جس طرح سے یورپے دیشوں سے زیلنسکی کو امید ہی کی مدد ملے گی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش کے بعد وہ مدد نہیں ملی پھر وقت جس طرح سے بیٹا بیٹتے دن کے ساتھ مدد یہاں پر ملنی شروع ہوئی آرتک طور پر بھی اب مدد مل رہی ہے اور ساتھی ساتھ سینے طاقت کے طور پر ہتیاروں کے طور پر بھی یہ مدد یہاں پر یوکرین کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی ایک بڑی مدد ہے امریکہ نے ائر ڈیفنس سسٹم یہاں پر سوپے ہیں اور یوکرین پولن سیما پر یہ ائر ڈیفنس سسٹم یہاں پر لگیں گے جو کہ اس یدھ میں مددگار ثابت ہوں گے یوکرین کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے اور روس کی سینہ کے ٹینک یوکرین کے شہروں کی طرف اس طرح سے بڑھ رہے ہیں اس خبر کی طرف رو کریں گے کیونکہ خارکیو میں روس کے حملے اور تیز ہو گئے ہیں ستائیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے تو وہیں کیوزتو بر میں ہوای حملے کا الڈ بھی جاری ہوا ہے کیسے ان کی سینہ نے روسی ہیلیکاپٹر کو مار گرایا دھواس کر دیا لڑکو ویمان کو دھواس کرنے کے کئے ویڈیو اب تک یوکرین کے ذریعے سامنے آ چکے ہیں کہ ہم روس کے ہر حملے کا مو توڑ جواب دے رہے ہیں یوکرین پر سینہ کس طرح سے مورچے پر کھڑی ہوئی ہے یہ تصویریں یہاں پر بتاتی ہیں کہ ایک طرف روسی حملہ ہو رہا ہے یوکرین کے بڑے بڑے شہروں کو اب تک تباہ کیا جا چکا ہے کچھ اور بڑے شہروں پر یہاں پر روسی حملہ لگاتار جاری ہے جسے پوری طرح سے دھواس کرنے کی کوشش یہاں پر روسی حملے میں کی جا رہی ہے تو یوکرین یودھ کے اس چودوے دن کی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن تمام کوشش کے باوجود روس لگاتار حملے کر رہا ہے روس رکنے کو تیار نہیں ہے سبھی کے بیچ امریکہ سمیت تمام دیشوں نے روس پر کئی طرح کے کڑے پرتیبند لگا دی ہیں جو کہ ارثوستہ کے لحاظ سے بہت خطرناک ثابت یہاں پر ہو سکتے ہیں امریکہ کا ذکر کر لیتے ہیں تیل کے آیات پر پرتیبند لگایا گیا ہے اس کے علاوہ کئی آرثک پرتیبند لگا دیے گئے ہیں ساتھی روس کے چار بینکوں پر یہ پرتیبند یہاں پر لگایا گیا ہے اتنا ہی نہیں روس کی قریب بارہ کمپنیز پر یہ پرتیبند بین لگا دیا گیا ہے روس کو نریات ہونے والے رکشہ اپکرنوں پر بھی یہ بین لگایا گیا ہے روس کے دوست بیلا روس پر بھی یہ پرتیبند لگایا گیا ہے کیونکہ جگ ظاہر ہے کہ بیلا روس مدد یہاں پر کس طرح سے کر رہا ہے اور ساتھی تمام امریکی کمپنیز نے روس سے اپنا کاروبار پوری طرح سے سمیٹ لیا ہے یورپین یونیا نے بھی کڑے آرثک پرتیبند یہاں پر لگایا ہے روس کے امیر شخصیتوں کے بینک خاتے فریز کر دیے گئے ہیں بریٹین نے روس کی سمپتی اور بینک ایکاؤنٹ کو فریز کر دیا ہے ہوای شیط پر پرتیبند لگایا ہے رکشہ نرماتا کمپنی روسٹک کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کی سمپتی فریز کر دی گئی ہے کیونکہ نے روس کی آرثک طور سے کمزور کرنے کے لیے پوتین کو سویفٹ پیمنٹ سسٹم سے باہر کر دیا ہے اور ساتھی روس کے ساٹھ پربابشالی وقتیوں پر شخصیتوں پر پرتیبند لگایا گیا ہے روس کے خلاف جیپین نے بھی کڑے پرتیبند یہاں پر لگائے ہیں جیپین نے سیمی کنڈکٹر کے آیات پر پوری طرح سے یہاں پر روک لگا دی ہے تو آپ سمجھئے کس طرح سے روس کو لے کر یہ پرتیبند یہاں پر سامنے آ رہے ہیں تو مہایود بریکنگ کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کے روس پر یوکرین کا سنگین آروپ سامنے آیا ہے ماریو پول میں گھیرہ بندی کا آروپ ہے لوگوں کو ٹارچر کرنے کا آروپ بندھک بنانے کا آروپ یہاں پر روس پر لگایا جا رہا ہے پینے کا پانی تک یہاں پر نہیں دیا جا رہا یہ دعویٰ یہاں پر کیا جا رہا ہے